کاسا میرا پان چھٹے ہیں انجی گھر بوری والے نے پایا کاسا میرا پان چھٹے ہیں انجی گھر بوری والے نے پایا نوبے کھو سٹی کھر بڑ گئی ساتھوں رنگ سانیاں نے لایا ہر سال کی طرح اس سال بھی جولائی دوہزار انیس کو یہ عظیم الشان جشن نزول قرآن اور جشن خاجہ معصوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو پہلے حضرت خاجہ معصوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خلفاء اور مردین کے ساتھ یہاں پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے لیے تشریف لاتے تھے اور اس طریقے سے تین چار پانچ دن یہاں پر تبلیغ کا فریضہ جو طریقت کے اصولوں کے مطابق الحمدللہ ان بزرگان دین نے آگے پھیلایا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے مرید باوفا خلیفہ عظیم خاجہ خاجگان الحاج خاجہ معبوب الہی نسیم سجادہ نشین دربار علیہ وادی عزیز شریف نے اسی اپنے مرشد گرامی کے نقوش کے مطابق جشن نزول قرآن اور جشن خاجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کے نام سے یہ پروگرام جولائی میں شروع کیا الحمدللہ اس عظیم و شان پروگرام کے اندر تمام ملک پاکستان کے سلسلے آلیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بالخصوص اور بقیہ خانقاہوں کے سجادگان یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اس طریقے سے تمام مریدین اور موتقیدین کے سینوں کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں شریعت الحمدللہ مکمل شریعت کی پابندی کے ساتھ یہ عرص پاک منعقد ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک نات رسول مقبول اور کثیر علماء جید علماء کے بیانات جو مدلل ہوتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق ہوتے ہیں اور پھر یہ اجتماع جو سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کا خاجہ معبوب الہی دامت برکاتم آلیہ منعقد کرتے ہیں تقریبا ہر سال یہ اجتماع اتحاد بین المذاہب کے اوپر بھی الحمدللہ اس کی بہت بڑی تبلیغ ہے اس سال یہاں پر سکھ پرادری سے بہت سارے احباب یہاں پر حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی اس ذکر پاک کی محفر کے اندر شامل ہوئے اور میں اس موقع کے اوپر خصوصاً بالخصوص الحاج خاجہ معبوب الہی سجادہ نشین دربار علیہ وعدہ عزیز شریف کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس علیل سازی کے دوران صحت بھی طبیعت بھی ناسازی کے باوجود آپ نے عظیم الشان پروگرام کیا اور مہمانوں کی جو خدمت خاطر آپ نے فرمائی ہے وہ ناقابل بیان ہے مری کے عالی ترین رہائش گاہوں کو آپ نے آقا کریم کے مہمانوں کے لئے جو ہے وہ وہاں پر بندوبست کیا عالی لنگر کا بندوبست کیا ہر آنے والے کا خیال رکھا یہی طریقت کے اصول ہیں اور یہی اللہ والوں کی شانیں ہیں اللہ پاک آپ کو عمر خجری عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے لئے آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خجری عطا فرمائے